ہسٹری شیٹر وکاس دوبے کا بکرو گاؤں میں موجود قلعے نمہ گھر توڑنے کی پولیس کی کاروائی پر کچھ لوگ سوال کھڑے کرنے لگے ہیں کئی لوگوں نے پولیس کے گھر توڑنے کی کاروائی کو غلط ٹھہرایا ہے اسی فیرست میں ایک نام کانگریس کے سینئر لیڈر سلمان خرشید کا بھی شامل ہو گیا ہے سلمان خرشید نے کانپور میں شاتر بدماش اور آٹھ پولیس اہلکار کے قتل کے اہم ملزم وکاس دوبے کے گھر پر ہوئی کاروائی کو غلط ٹھہرایا ہے اب بی جے پی اس پر سوال کھڑے کر رہی ہے تو کانگریس اس بیان سے پلہ جھاڑنے کی کوشش میں مصروف ہے کانگریس لیڈر سلمان خرشید کے بیان کو لے کر اور اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بی جے پی کے ترجمان حریہ رگونشی سیاسی تجزیہ کار رشی مشرہ جی اور سپریم کورٹ کے وکیل سنجے کے جٹہ جی ہم تمام مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں اور پہلا سوال میرا بی جے پی لیڈر حریہ رگونشی جی سے ہے کہ سر سلمان خرشید نے جو سوال اٹھائے ہیں اسی سوال کا پہلے جواب دے دیجئے اس کے بعد اس بحث میں مانگے بڑھیں گے انہوں نے پوچھا کہ کس قانون کے تحت گھر کو گرایا گیا اس کے اور اگر اپرادی وائلنس کرتا ہے تو سرکار کو بھی وہی رویہ نہیں اختیار کر لینا چاہیے جس سے کی سماج میں آراجکتہ نہ پھیلے سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کانگریز کو یہ اسپسٹ کرنا چاہیے کہ سلمان خرشید نے جو کہا ہے وہ کانگریز کا بیان ہے یا سلمان خرشید کا بیان ہے دوسری بات سلمان خرشید نے جو باتیں کہی ہیں وہ اپرادیوں کو سررکھن دینے والی باتیں کہیں بڑے لیٹر تو ان کو جواب دینا چاہیے کانگریز کو جواب دینا چاہیے پریانکا گاندھی کو جواب دینا چاہیے جو اتر پر دیش کی راجنیتی میں اتنا سکری رہتی ہیں ہر بات ملے کے بیان دیتی ہیں لیکن سلمان خرشید کے بیان پر آج تک انہوں نے ایک سبز نہیں کہا کہ سلمان خرشید کا بیان ہے کانگریز کا بیان ہے یہ ان کو اسپسٹ کرنا چاہیے اور اپرادیوں کے سررکھن کی بات نہیں کرنی چاہیے دیش کے سرکھا کی بات کرنی چاہیے ہمارے ساتھ رشی مشرا جی بھی ہیں پولٹیکل انالسٹ ہیں سیاسی تذیہ کار ہیں سر یہ کس طرح کا بیان ہے پورا دیش غصے میں ہے وکاس دوبے کی گرفتاری کی مانگ ہو رہی ہے پولیس سو سے زیادہ یوپی پولیس کی ٹیم میں اس کو تلاش رہی ہے ایسے میں یہ کس طرح کا بیان ہے دیکھئے سرپرتھم ہمارے جو بیٹ جوان صحید ہوئے ہیں ان کو میں آپ کے چینل کے مادم سے نمن کرنا چاہتا ہوں اور اپرادی کوئی بھی ہو چاہیے بکاس دوبے ہیں ایکس وائی جیٹ کوئی بھی ہو ان پر سخت سخت کروائی ہونی چاہیے جہاں تک سلمان خرسید صاحب کے بیان کی بات ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم آپ سلمان خرسید جی کے بیان سے سامت نہیں ہوں لیکن کانون کے نظر میں آپ قانون کے نظر سے آپ اس کو دیکھے تو یہ کوئی بھی کانون یہ پرمیسن نہیں دیتا ہے کہ یہ دی اپراد ہی اپراد ثابت ہو بھی جاتا ہے تو یہ کوئی کانون یہ پرمیسن نہیں دیتا ہے کہ آپ اس کے گھر کو ڈھا دیجئے اس کی بیلڈنگ کو ڈھا دیجئے موہا کے آئی جی کو نئے جانکاری تھی کہ ایسے ہو بکاس دوبے کو سلکشن دے رہا ہے تو کئی نہ کئی یوگی جی کے نا کے نیچے یہ اپراد ہو رہا تھا اور مانی مقمندری جی کوئی اس کی جانکاری نہیں تھی یہ سرم کی بات ہے سی بھی اجاز کی میں مانگ کرتا ہوں آپ کے مادن سے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ سپریم کورٹ کے لائر سنجا چگڑا جی بھی ہے سینئر وکیل ہے سر میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں جاننا چاہتا ہوں کہ سلمان خرشید نے جو سوال اٹھائے ہیں وہ کتنے مناسب ہیں قانون کیا کہتا ہے اگر پولیس کے پاس ایسے انفارمیشن ہیں ایسے انپوٹس ہیں تو اگر اس جانکاری کی بنیاد پر اگر اس کا گھر گرائے جاتا ہے تو قانون کیا کہتا ہے دو تین باتیں ہیں دونوں انسیدنس کو سپریٹلی دیکھنا پڑے گا دیکھئے کسی بھی طرح پہ یہ کہنا کہ جو کرت اتاتمی نے کیا ہے اس ملجم نے اتاتنکوا بھی نے کیا ہے وہ کسی بھی طریقے سے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جائز ہے اب آتے ہیں دوسری بات دونوں چیزوں کو الگ الگ سے دیکھتے ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ جو آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں اجمل کتاب نے جب چھپس گیارہ کا انسیدنس کیا تو اس کے اس کو ارس کیا گیا اس کے اوپر نیالے میں مقدمہ چلا اور اس کے بعد اس کو سجا ہوئی اگر ہم آج آنکھ کے بتلے آنکھ کا قانون اپلائی کر دیں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے پرانی کہاوت ہے law is not eye for eye پورا وشو اندہ ہو جائے گا اگر ہم آنکھ کے بتلے آنکھ لیں گے یہ میں قانون کی بیوستہ بتا رہا ہوں اب آپ کو میں دوسری بیوستہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے جس طریقے سے آپ نے تو بڑا آباز بھائی آپ نے خود ابھی بتایا کہ دیواروں میں ہو سکتا ہے چنوائے بندوکیں لیکن کیا گاڑیوں کو اندر گاڑیوں کو توڑپار کی گئی بلکل وینش کر دیا گیا مجھے اس کے پیچھے ایک اور چال نجد آتی ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس بیلڈنگ میں وہ بندروی بیٹھے ہوئے تھے ان سب کے پاس کئی اور ساکشے تھے ان سب ساکشوں کو نصو نبوت کر دیا گیا دبا دیا گیا توڑ دیا گیا پہلی بات دوسری سب سے اہم بات ہے اب آباز بھائی کہ کس قانون کے تحت آپ توڑیں گے اگر آپ کو کہیں پہ آپ کو لگ رہا ہے کیسے آپ نے گاڑیوں کو دبا دیا کس قانون کے تحت آپ نے اس بیلڈنگ کو پوری کر دیا گیا ان دیواروں کے بیچ میں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بندوکیں تھی تو دیوارے ریزیبلی طریقے سے تھوڑی جاتی چاہے وہ بہت بڑا کانون کا جوشی ہو آپ پہلے بینا ہم جو ہیں وہ رول آف لاؤ سے چلتے ہیں ہم لاؤلیس اسٹیٹ نہیں ہے جیسے سلمان صاحب نے کہا ہے میں کسی بھی طریقے سے ان کی سپریٹ ان کا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہو نون پولیٹیکل ہو میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں اب پاس آئی لیکن نشط طور پہ اگر آپ کسی قانون کے پوچھیں گے چاہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ہو چاہے سماجبادی پارٹی کا ہو چاہے کاؤنگریس پارٹی کا ہو وہ اس کی قانونی طور پہ کبھی بھی ہمیشہ اس کی مجمعت ہی کرے گا اس کی تعریف نہیں کر سکتا اس قدم کی میں ساتھ میں جنتہ آدھی بھارتی جنتہ پارٹی کے پروستہ آتھ کے ساتھ بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ دیش کے ویروت میں ہم دیش کے ویروت میں بات الگ ہے دیش کے ویروت میں کیسا ہے پولیس اس کو ڈونڈ رہی ہے پولیس اس کو پکڑے گی اور اس کو سخت سے سخت سزا ملے گی مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ سزا نہیں ملے گی جتنا اس نے غلط کام کیا ہے اور ہم سب آج بلے دل سے دکی ہیں کہ ہمارے جو قانون کے رکشک ہیں ان کو گولیوں سے اس نے بھلا دیا اس نے لوگ مار ڈالے وہ چیز الگ ہے دونوں الگ الگ کیس ہے جی بالکل ہریر اگوانشی جی آپ نے دونوں میمانوں کو سنا سلمان خورشید کی بھی بات سنی اب سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ کیا کورٹ سے کوئی آدیش تھا کوئی آرڈر تھا کوئی قانونی نوٹیز بھیجا گیا تھا کس قانون کے تحت اس کا گھر گرایا گیا اور سنجے چڑڈا جی سپریم کورٹ میں سینئر وکیلیں وہ کہہ رہے مجھے تو سازش نظر آتی ہے کہ وہاں کچھ اور بھی زیادہ سبوت رہے ہوں گے جسے نسٹ کر دیا گیا جسے مٹا دیا گیا اب تو یہ سوال کھڑے ہونے لگے جو گھٹنا گھٹی اس گھٹنا پھولے کر کے کوئی بھی ویکتی جو بھی سنجیدہ ویکتی ہے کبھی اس کا سمرتھن نہیں کر سکتا اور اگر پولیس نے ایک قدم آگے بڑھ کے کارروائی کی تو اس لیے کارروائی کی دوبارہ کوئی اس طرح کا اپرادی اس طرح کی حرکت نہ کر سکے کی وہ سرکسہ کریوں کی ہٹتا کر دے ہری اگر کوئی بسیس پریشتی آتی ہے اگر پولیس کو ایسا ملتا ہے اس میں کاردوس ہیں اس میں اس لے ہیں اس میں اور ساتھ ڈبے ہوئے ہیں تو پولیس اپنے حساب سے کارروائی کرتی ہے لیکن سنجیدہ جی ہمارے ہمارے ساتھ ہیں سپریم کورٹ کے لائر ہے وہ کہہ رہے گی گاڑیاں توڑی گئی تو گاڑیوں میں کیا تھا یوگی سرکار اگر اپرادیوں کے خلاف مہم چلا رہی ہے تیزی سے کارروائی کر رہی ہے تو یہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے بچاؤں میں سر تیزی سے کارروائی ہوتی سو گھنٹے سے زیادہ کا وقت بیٹھ گیا وکاس بھوبے کزبل میں چھپا ہے یوپی پولیس کی سو ٹیمیں اس کو تلاش نہیں کر پا رہی ہیں لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ستہ کا سندگ سے قاتل سے ہمدردی کیوں اور اگر سوال اٹھا ہے تو کیا یہ ہمدردی ہے یا قانون کے تحت حق اور انصاف کی آواز اٹھانا ہے یہ سوال ہم کریں گے سنجید چگڑا جی سے سر آپ نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہو کہ اس میں ساکش رہے ہو سبوت رہے ہو کچھ ایویڈنس رہے ہو جس کو مٹا دیا گیا آپ کو شک اور سازش کی بو نظر آتی ہے لیکن اگر ایک طرف پولیس کو یہ انپوٹس ملتے ہیں کہ اس طرح کے اسلہیں ہیں اس طرح کے ہتھیار اور اوزار ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی کے اندر بھی بارود اور اسلہوں کے انپوٹس ہوں تو اس کو اگر گرا دیا ہے تو اس پر سوال کیا کرنا بزنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلہات ہیں تو ان اسلہات کو جو ہے آپ یا بندو کے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ پوری گاڑیاں آپ پورا جو بھی اس کا گھر ہے اس کو سارا ٹول کھوڑ کر دیں وہ ایک بسید کیا ہے ہر وقتی کو قانون کی بیوستہ آپ کو سمجھنی پڑے گی آپ اگر ایک کوئی ملزم ہے آپ سے میں ایک سوال کروں جو پیہار جیل کے اندر کتنے ملزم رہتے ہیں اس میں آپ کے گوادی تک رہتے ہیں ان سب سپریم کورٹ نے ٹاڈا کے کیس میں کہا ہوا ہے کہ ان کو رائٹ ٹو لائف نہیں ہے رائٹ ٹو لائف ویٹ ڈگنی فائیڈ لائف کی ضرورت ہے ایساً قیدیوں تک کو آپ رائٹ اور عدکار دیتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے پورا علاقہ نسطہ نابود کر دیا ہر چیز توڑ پور کر دی کس قانون کے پہت سری اور یہ پسی بات کہہ رہا ہوں اور بلکل قانونی بات کر رہا ہوں اور یہ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی قانون کا وقتی اگر جو قانون کوئی بھی لائر کوئی بھی وقتی جو لوگز کو چانتا ہے دیکھئے ہمیں کسی بھی طریقے سے میں آویش میں نہیں آ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں اور پڑے سش سبتوں میں میں کہہ رہا ہوں آپ یہ چیز کو اپریشیٹ کریے کانون کی چیز کانون کے طریقے سے ہونی چاہیے آپ کو یاد ہوگا پریانکہ ریٹی کے جو گناہدار تھے ان کو شوٹ آؤٹ کر کے مار ڈالا یاد ہے لیکن اس کا بھی خندن ہوا لوگوں نے کہا کہ اگر یہ غلط شوٹ آؤٹ ہے تو غلط مارا گیا لیکن ایک اس چیز کی پرسنچہ بھی کر رہا تھا یہاں پہ یہ بعد تا کہنا چاہوں گا دیکھ کہیں اس کو دونوں کو جھوڑیے ماتے ہیں اگر یہ چیز ہے تو اس کو پکڑنے کے لیے یہ کیا چیز کی ضرورت تھی میں نے اگر اس کو پکڑنا تھا اس آتنکوادی کو پکڑنا تھا تو کیا اس کے لیے اس کا گھر کو توڑے پولیس کی دلیل یہ بھی ہے کہ ایسے انپورٹ بھی مل رہے تھے کہ اس بیلڈنگ کے اندر کہیں ایک خفیہ کوٹری یا تیخانہ نمہ کچھ چیزیں ہیں جہاں وہ چھپا ہو سکتا ہے اس طرح کے بھی ان پوچھتے پولیس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی تلاش میں یہ ساری چیزیں عمل میں آئیں دیکھیں جو ویڈیو کی بڑی ہے تو آج کل کا یک ہے اگر وہ دلیل میں یہ فوٹو جو آپ دکھا رہے ہیں ٹیلیویجن پر جس طریقے سے گاڑیوں کو کرش کیا جا رہا ہے کوئی اگر آپ دیکھئے ترتیف سے اگر وہاں پہ ان کو لگتا کہ سرنگ ہے تو اس کو سرنگ کے طریقے سے خوچ کریے گا نا آپ گرواجے تو نہیں توڑ دیئے گا ایک دیوار جو خانی دیوار ہے اس کو تو نہیں توڑ دیئے گا وہاں چھے گاریاں کریں اس کو توڑنے سے فائدہ کیا ہوا میں یہ ایک سوال اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں میں کسی بھی طریقے سے دوبے کو پروٹیکٹ کرنے کی بات نہیں کر رہا یا اس کے لیے میرے مند میں کوئی حمایت یا اس کے لیے کوئی میرے لیے دیا ہے بلکل نہیں ہے وہ تو ایک آتنکوادی ہے اس کو آتنکوادی کی طرح ہی فریت ہونا چاہیے لیکن آپ تمام چیزیں توڑ دیجئے محلہ بھی جلا دیجئے اس محلے میں وہ چلتا تھا اس محلے کو بلکل آگ لگا دینی چاہیے یہ بھی تو ایک انداز ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہو کہ وہ پریشر بیلڈ اپ کر رہا ہے اس کی پروپرٹی اس کے ملکیت ہے اس کو برباد کیا جائے وہ سامنے آ سکتا ہے پیغام دے سکتا ہے نہیں نہیں پریشر بلٹ اپ کرنے کے لیے اس کی پروپرٹی کو سیز کیا جاتا ہے کبھی بھی آپ کو میں بکتا رہا ہوں اس کی قانون میں برسہ ہے بلٹ اپ پریشر بنانے کے لیے اس کی پروپرٹی کو سیز کر دیا جائے گا اس پہ قبضہ کر دیا جائے گا سرکار کا آدمی وہاں بیٹھ جائے گا اس کی ہر چیز پہ قبضہ کر دیا جائے گا وہ ہے پریشر بنانے کا یہ نہیں کہ آپ اس کو توڑ سار کے بس تو نابود کر دیں گے یہ قانونی ترج نہیں ہے یہ lawless کی بات ہے جیسا سلمان صاحب نے ابھی میں نے آپ کے جو انٹریویو بتایا انہوں نے جیسا کہا بلکل یہ lawless mess کی بات ہے یہ کانون نہیں چلے گا جو کانون لکھا ہوا ہے جو کوٹ کا کانون ہے جو سپریم کورٹ کہتی ہے وہ کانون ہے چھوکے سر آپ کے پاس آئیں گے اور سوالوں کے ساتھ رشی مشرا جی جب اس سلم کورٹ کے وکیل ہیں سنجھے چڈہ جی سینئر وکیل ہیں کانون کے جانکار ہیں سر آپ سے ایک سوال میں جانا چاہتا ہوں کی کیا خاص کر یو پی اور بیہار کی سیاست میں ستہ سیاست جرائم سسٹم اس میں اتنا گہرا تالمیل اور گٹ جوڑ ہیں جس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک قاتل کو ایک مجرم کو پکڑنے میں سسٹم چار دن سے ناکام ہے دیکھیں یہ بلکل آپ نے واضح بات کہی ہے بھائی میں آپ کی پاس سے سو فیس سہمت ہوں یہ دکھاتا ہے کہ کس طریقے سے یہ جو پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ کرمنلز کی مدد لیتی ہیں چاہے ہمارے تمام جو پولٹیکل لیڈرز ہیں وہ تمام اپنی تخریروں میں اور سب جگہوں پر بھی کرمنلائیزیشن کی بات کرتے ہیں لیکن یہ ایک دونوں اکشیحہ پہ آج بیٹھے ہوئے کانگریس کے مشرعہ جی کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں رگوین جی صاحب کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں یہ اس بات سے بلکل مانیں گے اس بات سے یہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط ہے کہ کرمنلز جو ہیں ان کا ابھی بھی پولٹیکل لوگ فائدہ لیتے ہیں ان کرمنلز کو اور انہی کی وجہ سے جو پولٹیکس ہے وہ اسی کا ہی کرمنلائیزیشن ہو گیا ہے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ابھی بھی کتنی بری سنچھا میں ہماری اس پارلیمنٹ کے اندر جو ہیں ممبر پارلیمنٹ جو ہیں ان کے اوپر کرمنل کیسز چل رہے ہیں اب یہ ایک سمیں آ گیا ہے سپریم کورٹ نے لاو کمیشن نے تمام اپنے ججمنٹس نے کئی دفعہ اس چیز کو بار بار بتایا ہے یہ دیکرمنلائیزیشن کی آشرتہ ہے آج ہی آشرتہ ہے کہ کسی وقتی کے خلاف اگر کوئی کیس ہے تو اس کے آپ بلکل پولٹیکل کسی بھی طریقے سے آپ پولٹیکس میں نہیں اس کی انٹروفیرنس ہو گی ایک اور دوسری سب سے بڑی اہم بات کہ جو یہ ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں اتنے بڑے جو بندے لوگ ہیں بدماش لوگ ہیں ان کی مدد لے کے پولٹیکنز یہاں دکھا ہے ہر پولٹیکنے سارے ایمیلےز کی بی جی پی کے ایمیلےز رشیدی نے ابھی بتایا کہ بی جی پی کے ایمیلےز منتریوں کی فوٹوگرافز لگے ہوئے وہ انہوں نے سپا کے اور بسپا کے منتریوں کی بھی فوٹویں ان کے ساتھ کی ہوئی ہیں تو یہ کیا درشاتہ ہے درشاتہ ہے بڑے کلیرلی کہ یہ اور اسی کا فائدہ اور اسی کا فائدہ وہ وکاس دوبے کے گربان تک پولیس کے ہاتھ ابھی نہیں پہنچ پائے ہیں نہیں پہنچ پائے ہیں بلکل صحیح آپ نے فرمایا رشید مشرا جی اس کی بار بار ایڈوانٹیج لے رہا ہے وہ اور آج بھاستہ پھر رہا ہے کیوں نہیں یہ ہو سکتا کہ پروٹیکشن مل رہا ہے یہ پولیٹیجن بھی پروٹیکشن نہیں دے رہے ہیں ان کو رشید مشرا جی آپ جب کہتے ہیں کہ ہم اس کے وکاس دوبے کے سخت مضمت کرتے ہیں اور اس کے خلاف ہیں اس کی گرفتاری تک ہماری ہماری مطالبات رہیں گے مانگ رہیں گے دوسری طرف آپ جو یو پی پولیس جو قدم اٹھاتی ہے اس کے قلعے نمہ گھر کو ڈھاتی ہے اس کی بھی مضمت کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک شیر ہے کہ قاتل سے بھی لگاؤ ہے مختول سے بھی پیار اچھا نہیں ہے زہر ملانا دوا کے ساتھ تو آپ قاتل سے لگاؤ بھی رکھے ہوئے ہیں مختول سے پیار بھی کر رہے ہیں آپ پارلیمنٹ بھیجنے کا کام کیا اور چڑھا صاحب کے بات سے سمت ہوں آج آپ پارلیمنٹ کا ریکارڈ دیکھ لیجئے کتنے آسان سدھ اپرادی ہیں اتب پردیس میں بیدھان صاحبہ کا ریکارڈ دیکھ لیجئے بیہار میں اینڈی اے کا ایک پارٹنر ہے جس کا سکتی والی پارٹی کا نام ہے ان کے اپرادیتاؤں کا دیکھ لیے جتنے بہاولی بیہار کے ہیں سب ان کے پارٹی میں ہیں کیا بہاولیوں کو سرکشت دینے کا کام ان پولیٹکل پر سنجے سر سے سنجے سر سے ایک اور سوال لیں گے سر جو سیو شہید ہوئے ہیں دیوین دمشن ان کی فیملی کا ریکشن آیا ہے سلمان خرشید کے بیان پر انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ سلمان خرشید قانون کے تئین قانون کے پرتی اماندار نہیں ہے اس اپرادی کے پرتی اماندار ہے اس قاتل کے پرتی اماندار ہے میں دیکھیں یہ بلا ہی صحیح بات انہوں نے نہیں کہی میں کیوں کہہ رہا ہوں دیکھیں قانون کی ہی تو باقی ہے انہوں نے انہوں نے کب اس آتنکوادی یا اس وقتی کو بچانی کی بات کئی آپ کے ہی چینل پر میں نے دیکھا پورا بیاد انہوں نے کہیں سے بھی اس پورے انسیڈنس کو جسٹیفائے نہیں کیا دو انسیڈنس کو الگ الگ کر کے ہمیں دیکھ رہا ہے میں رگونشی جی سے یہ انروت کروں گا دو انسیڈنس کو الگ الگ دیکھئے ایک یہ شاید ان سے رابطہ مجھے عریشی مشرا جی آپ کا بہت بہت شکریہ سنجے چڑڈا جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ تینوں خاص میمانوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہم سے بات کی اپنے افکار اپنے خیال اپنے وچار اپنے نظریات سے لوگوں کو واقف کر آیا تو آخر میں پھر میں وہ شیئر دھو رہا ہوں گا کہ قاتل سے بھی لگاؤ ہے مختول سے بھی پیار اچھا نہیں ہے زہر ملانا دوا کے ساتھ تو آج کے مددہ میں آج کے لیے بس اتنا ہی لیکن آپ بنے رہیے کیونکہ اگلا بولٹن ہے سلام ہندوستان موسیقی